بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیکو سائٹوسس لیکو پینیا نیوٹروفیلیا نیوٹروپینیا ایزینو فیلیا ایزینو پینیا مانو سائٹوسس مانو سائٹوپینیا لیمفو سائٹوسس لیمفو سائٹوپینیا ان سب کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا ٹھیک ہے لیکو سائٹوسس کیا ہے لیکو سائٹوسس is a condition in which the white blood cells یعنی لیکو سائٹ count is above the normal range in the blood it is frequently a sign of an inflammatory response most commonly the result of infection لیکو سائٹوسس ایک کنڈیشن ہے جس کے اندر لیکو سائٹ کا جو کاؤنٹ ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لیکو سائٹوسس کہتے ہیں لیکو سائٹوسسس کے ایک عزیز کیا ہے انفلیمیٹری رسپانس ہے نمبر ون پیراسیٹک انفیکشن ہے ایلرژی ہے ٹیوبرکروسس ہے ہیمٹالوجک مالگنینسیز ہے these are the causes of لیکو سائٹوسس لیکو پینیا کیا ہے لیکو پینیا is a condition where a person where a person has a reduced number of white blood cell یعنی ایک بندہ ہے اس کی سرکولیشن کے اندر یعنی اس کی بلڈ کے اندر جو لیکو سائٹ کاؤنٹ ہے یا وائٹ بلڈ سل کا جو کاؤنٹ ہے وہ نارمل سے کھم ہے تو اس کو ہم لیکو پینیا کہتے ہیں this increases their risk of infection a person's blood is made of different types of blood cells اس کے اندر different types of blood cells ہوتے ہیں white blood cells also known as لیکو سائٹس لیکو سائٹ کا جو فنکشن ہے وہ کیا ہے help to fight of infection یہ infection کے against fight کر جاتا ہے ٹھیک ہے لیکو سائٹس are the vital part of the immune system یہ immune system کے اندر اس کا important role ہے لیکو پینیا basically ایک condition ہے جس کے اندر لیکو سائٹ کا جو کاؤنٹ ہے وہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے تو اس کو ہم لیکو پینیا کہتے ہیں ٹھیک ہے neutrophilia کیا ہے یا جس کو ہم neutrophilic leekocytosis بھی کہتے ہیں as an increase in circulating neutrophils above that expected and a healthy individual of the same age, sex, race and physiological status neutrophilia basically increase number of neutrophils in the circulation basically جب neutrophil circulation کے اندر یا blood کے اندر نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم neutrophilia کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ایک عزیز کیا ہے acute infection ہے اور اس بندے کے اندر neutrophilia ہوتا ہے جو steroid use کر جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نیوٹروپینیا نیوٹروپینیا کیا ہے نیوٹروپینیا is an abnormal or low concentration of neutrophils basically neutrophilia نیوٹروپینیا ایک condition ہے یا ایک abnormality ہے جس کے اندر نیوٹروپل کا جو count ہے وہ نارمل سے کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے neutrophils make up the majority of circulating white blood cells and survive as a primary defense against infection by destroying bacteria bacteria کو destroy کرنے میں یا primary defense against infection are bacteria اس کے اندر اس کا important role ہے bacterial fragments in the blood bacteria کو destroy کرنا یہ بھی کیا ہے یہ بھی neutrophil کا function ہے ٹھیک ہے ازینوفیلیا ازینوفیلیا is an increase in the number of ازینوفیل in the blood occurring in response to some allergens drugs and parasites and in some types of leukemias ازینوفیلیا کیا ہے کہ جب ہمارے بلڈ کے اندر یا circulation کے اندر ازینوفیل کا جو count ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم ازینوفیلیا کہتے ہیں لیکن یہ کیونک زیادہ ہو جاتا ہے اس کے ایک عزیز یہ ہے نمبر پیراسیٹک انفیکشن الرجک کنڈیشن ایکیوٹ انٹرسٹیشل نیفرائٹس ٹھیک ہے اور کرانک میلو جینیس لیوکیمیا کے اندر بھی یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا کچھ ڈرگز کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ازینوپینیا کیا ہے ازینوپینیا is a ڈیکریز اندھا نمبر ازینوپینیا اندھا اگر آپ کی سرکولیشن کے اندر یا بلیڈ کے اندر بلیڈ سٹریم کے اندر ازینوپینیا کا جو کاؤنٹ ہے اس کے اندر ڈیکریز آئی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ازینوپینیا کہتے ہیں اس کے جو قاضص ہیں بیزو فیلیا ریفرز ٹو وین دیر آر ٹو مینی بیزو فیلز این پرسنس بلڈ ایک بندہ ہے اس کے بلڈ کے اندر بہت سارے بیزو فیل فائی جاتے ہیں تو اس کو ہم بیزو فیلیا کہتے ہیں اس کے کازیز کیا ہے سمال پاکس چیکن پاکس این پولی سائیتیمیا these are the causes of بیزو فیلیا بیزو پینیا کیا ہے بیزو پینیا also called بیزو سائیٹو پینیا is a decrease in the number of بیزو فیلز in the blood اگر کوئی بندہ ہے اس کے بلڈ کے اندر بیزو فیل کا جو کاؤنٹ ہے وہ نارمل سے ڈیکریز ہوا ہے تو اس کو ہم بیزو پینیا کہتے ہیں اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم بیزو پینیا کہتے ہیں monocytosis کیا ہے monocytosis is an increase in the number of monocytes circulating in the blood اگر بلڈ کے اندر یا جو circulatory system ہے اس کے اندر monocytes کا جو کاؤنٹ ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں monocytosis کہتے ہیں monocytosis occurs یا اس کی causes کیا ہے tuberculosis syphilis kalazar disease اس کے اندر monocytosis ہو جاتا ہے ٹھیک ہے monocytopenia is monocytopenia کیا ہے monocytopenia is a reduction in the blood monocytes count than the normal اگر نارمل سے monocyte کا جو کاؤنٹ ہے blood کے اندر یا جو circulatory system کے اندر وہ کم ہو جائے تو اس کو ہم monocytopenia کہتے ہیں monocytopenia is a higher than normal amount of lymphocytes اگر آپ کے blood stream کے اندر یا blood کے اندر lymphocyte کا جو count ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں lymphocytosis کہتے ہیں لیکن یہ کیا ہے lymphocytes basically subtypes ہیں white blood cell کا اور یہ blood کے اندر ہی پائی جاتے ہیں lymphocytes are a part of your immune system and work to fight of infections اور یہ infection کے against یا bacteria کے اندر against بھی یہ fight کر جاتا ہے the causes of lymphocytosis sephalus, tuberculosis, diphtheria, infectious hepatitis اور اس کو ہم بارڈی ٹیلہ انفکشن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے lymphocytopenia lymphocytopenia کیا ہے یا جس کو ہم lymphopenia بھی کہتے ہیں is a disorder in which your blood doesn't have in a white blood cells called lymphocytes اگر آپ کے بلڈ کے اندر lymphocyte کا جو count ہے وہ نارمل سے کم ہے تو اس کو ہم lymphopenia یا lymphocytopenia کہتے ہیں اس کے causes کیا ہے HIV high cortisol state autoimmune destruction these are the causes of lymphocytopenia